اکثر میں ایک ایسا کرتا ہوں کہ رد عمل کے طور پر میں ہمیشہ یہ بلیم جو ہے نا وہ علماء کی اوپر ڈالتا ہوں کہ آپ نے لوگوں کی تربیت نہیں کی آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا اب میں ڈر رہا ہوں شفاہد رسول سے بات کرتے ہوئے کہ میں نے ان سے کہنا ہے کچھ تو انہوں نے کہنا ہے یار وہ تو عمرہ کر کے آیا تھا اب وہ تو مذہبی آدمی تھا اب وہ عمرہ کرنے کے لیے اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ غیر مذہبی ہے یہ کوئی قتل کا پلان کرنے تو نہیں کیا تھا ایک اچھا خاصا مذہبی ذ کا تو پھر اس کے اوپر اب کیا کریں کوئی علماء کیا کریں یا کوئی بھی کیا کریں باپ بھی کیا کریں یہ حضور اکدس یہ جو ایک سلسلہ شروع ہوا ہے ہمارے معاشرے میں میں تو ایمانداری سے کہہ رہا ہوں میں نے آج سے دس سال پہلے اس طرح کے تذکرے شاید سنے ہوں شاید سنے ہو بیس سال پہلے تو بلکل ہی نہیں سنے کبھی ایک آدھ مقدمہ کوئی ہو جاتا تھا کسی کے قتل کا اور وہ کئی مہینے حباروں میں چلتا تھا پھر اس کا فالو اپ ہوتا تھا اتنی روٹین بن گئی ہے کہ اب ہم کہتے ہیں کہانی سنیں اب یہ کہانیاں بن گئی ہیں اس معاشرے میں کسی طریقے سے کوئی یہ ذوق پیدا ہم کر سکتے ہیں بحیثیت ایک ٹیچر بحیثیت میڈیا بحیثیت آلم بحیثیت ممبر کے لوگ کم از کم تین سال کی بچی کو ریپ نہ کریں جو پیشلے ہفتے ہم گفتگو کر رہے تھے کم از کم میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آگے کریں مطلب ظلم کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے نا ماں کو قتل کرنا بہن کو قتل کرنا بیوی کو بھاوی بھاوی کو قتل کرنا اس کی بچی کو قتل کرنا مطلب یہ کس طرف چلا گیا معاشرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی جتنی مضمت کیجئے اتنا کم ہے اور یہ نہ صرف قابل مضمت ہے بلکہ انسانیت کے نام پر ایک شرمناک دبا ہے یہ بہت بے شک دوسری نمبر پر یہ ہے کہ ہمارے جو تفتیشی ادارے ہیں عدالتیں ہیں ان کو چاہیے کہ ایسے ملزموں کو بغیر کسی سپیس دیئے ان کو سزا دینے چاہیے کیا سزا دینے چاہیے جو شریعت میں ہے جو پاکستان کے قانون شریعت کی سزا آئی تک آپ دے سکیں اس ملک میں اگر چلے شریعت کے مطابق نہیں جو پاکستان کے قانون کے مطابق سزا ملتی ہے اگر منتی ہے وہ کیوں شریعت کی سزا دیتے ہوئے کیوں شرماتی ہے میں شریعت کے مطابق سزا دینے چاہیے میں تو جج نہیں ہوں کہ میں آپ مجھ سے پوچھے نہیں آپ کے خیال میں کیوں نہیں دینی چاہیے ہمیں تو کہنا چاہیے شریعت کے مطابق دیں سزا یہ ایک الگ چور ہے تو ہاتھ کٹیں یہ ایک الگ مو بینٹ ہے نا لیکن ہمیں تو فیلحال فالو ہمارے ہاں شریع عدالتیں ہیں شریع عدالتیں جو ہیں وہ تو صرف اس لیے کہ شریع قوانین کو دیکھنے کے لیے شریع عدالتیں سزائیں دینے کے لیے نہیں ہیں اچھا وہ تو جب تک کہ ہم ان قوانین کو پاکستان کے قوانین کے دہرے میں نہیں لاتے اس وقت تک ان پر کے مطابق سزا تو نہیں ہو سکتی نا اس کے لیے ایک مومنٹ سیاسی جماعتوں کو چلانی چاہیے کہ یہاں وہ نظام آنا چاہیے جو اسلامی نظام ہے آپ یہ بات دل سے کہہ رہے ہیں دل سے کہہ رہا ہوں میں سیاسی جماعتیں یہ مومنٹ چلائیں گی کہ یہاں پر شریع نظام کا انگیہ ہے جمہوری اداروں میں سیاسی جماعتیں ہی کوئی مومنٹ چلاتی ہے نا آپ انقلاب کا راستہ تو نہیں ہے نا بنگلہ دیش میں سیاسی جماعت نے نہیں انقلاب لائا تھا تو کیا انقلاب عوام نے لائا تھا کون کیا انقلاب تمام پر بنگلہ دیش میں پچھیں لے کر آئے تھے کیا ہوا اس کے بعد اس کے بعد حکومت بدل گئے صرف حکومت بدل گئے تو انہوں نے شریع نظام کے لیے لائے نہیں نا انقلاب وہ تو اکانومی کے لیے لائے نا کوٹے کے لیے لے کر آئے اور وہ انہوں نے لے لیا تو تبدیلی حکومتیں نہیں لے کر آتی نا حکومت عوام لے کر آتی ہے ٹھیک ہے وہ سیاسی جماعتیں عوام سے ہی ہوتے نا اچھا ماشاءاللہ اگر چہرے تو بدلتے ہیں یہاں پر بھی ہر پانچ سال کے بعد میں نے بیس سال میں بدلتے نہیں دیکھے چہرے بدلتے ہیں پانچ سال بعد پتہ نہیں کون سے چہرے ہیں جو بدلتے ہیں کون سے بدلیں ہیں میں کیونکہ سیاسی آدمی نہیں ہوں بیس سیاسی آدمی نہیں بدلے یہاں پر کچھ یہ رہے جو ہوش میں یہاں ہے ہم نے تو نہیں دیکھے بدلتے ہوئے آپ نے دیکھے ہو دیکھے ہو میں کہتا ہوں چیز نہیں تو یہ تو سیاسی جماعتوں کی اور ہم سب کی مل کی جدوجود ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ یہاں اسلامی نظام ہو ابھی تو بات ہوگی نا کہ جو پاکستان کا قانون اس کے مطابع ان کو سزا پہلی بات یہ کہ اس کی مضمت کی جو آپ کر رہے ہیں یہ بہت بڑا کام ہے باقی بھی اداروں کو میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا میڈیا کو یہ کام کرنا چاہیے دوسر نمبر پر فوراً اس مجرم کو سزا دینے چاہیے تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے اگر انسانی فطرت میں سزا کے بغیر انسانی معاشرے کو صدارنے کا گراستہ ہو تو اللہ تعالیٰ کبھی بھی سزا مقرر نہ کرتا جب خالق نے سزا مقرر اس کا مطلب یہ ہے کہ ترغیب کے ساتھ ترغیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے اب تیسر نمبر پر آپ آ جائیں تیسر نمبر یہ ہے کہ ہمیں موٹیویشن کرنے چاہیے میں تو کہتا ہوں کہ کہ ماں کو قتل نہ کریں بچوں کے موٹیویشن سے زیادہ بہن کو قتل نہ کریں موٹیویشن کرنا چاہیے یہ بھی ذمہ موٹیویشنل سپیکرز کے ذمہ ڈال دیں کہ وہ بتائیں کہ اپنی ماں کو قتل نہ کرو آپ تبلیغ کہلیں تبلیغ جتنی پاکستان میں ہوتی ہے دنیا کا دوسرا ملک کوئی لیں جس میں اتنی تبلیغ ہوتی ہو بنگلہ دیشتہ اس میں بھی کام ہوتی جتنی تبلیغ ہمارے ہوتی ہے تبلیغ کے باوجود اگر یہ قتل ہو رہے ہیں میں تبلیغ چھوڑ دیں ہم کیا کریں میں کہہوں حل کیا نکالیں کچھ تو غلط ہو رہا ہوگا اگر موٹیویشن کے بغیر یہ چیزیں ہو رہی ہیں یہ تو ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں ماں باپ کو کرنے چاہیے بچوں کی تبلیغ کی بجائے جو بچوں کے سربراہ ہیں بچوں کے مربی ہیں جو بچوں کو پالنے والے ہیں ان کی تربیت کی ضرورت ہے تیچرز کی تربیت کی ضرورت ہے اگر آپ کہنا کہ میرے اوپر ذمہ داری ہے میرے اوپر کتنی ہے میرے پاس تو جو بچہ آئے گا دس وارہ سال کے بعد آئے گا مسجد میں قرآن پڑھنے کے لئے آئے گا جمعہ پڑھنے کے لئے آئے گا نماز پڑھنے کے لئے آئے گا میرے اوپر بھی ذمہ داری ہے میں اس ذمہ داری سے اپنے آپ کو بری نہیں کر رہا لیکن میرے اوپر ذمہ داری بننے سے پہلے پہلی ذمہ داری ماں کی گودگی ہے پھر اس کے بعد جو باپ ہے اس کی ہے پھر اس کے بعد جو ٹیچر جس کے پاس بچہ جاتے ہیں اس کی ہے یہ تین پوائنٹ یہ دو پوائنٹ اگر آپ ٹھیک کریں میں تو کہتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ پروگرام کریں آپ نے پروگرام کی ہے میں اکثر آپ کے پروگراموں میں آتا ہوں اس کے بعد میں اس دن باقی چینلز کو دیکھتا ہوں مجھے کہیں بھی کوئی چیز نظر نہیں آتا اور ہم دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے بس نہیں لڑ تو نہیں رہے ہوتے ہم تو بات کی وضاحت کے لئے ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں شکریہ یہ آپ کا خسن نظر ہے لیکن میں آپ کو امانداری سے بتا ہوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں اور یہ میں بات یہ تجربے سے کہہ رہا ہوں گمان سے نہیں کہہ رہا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ استادزہ کی ذمہ داری ہے مابا پہلے مابا پہلے مابا پھر استادزہ استادزہ کو تو آپ نکال دیں کیونکہ ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے پانچ سال کے بعد بچہ کہاں جاتا ہے سکول سکول کے جو منیول ہوتے ہیں کسی دن آپ کو اتفاق ہونا تو پاکستان کے ٹاپ فائیو سکولوں کے منیول نکالیے اور منیول دیکھئے کہ کیا ہے ان کے اندر ڈریس کورڈ لکھا ہوگا ان کے اندر ریلیشنشپ لکھا ہوگا کہ ٹیچر کا کیسے ہوگا اگر میرا بچہ صبح یا میری بچی صبح رو رہی ہے سکول جاتے ہوئے کہ ٹیچر کو مینیول میں یہ الاؤنس نہیں ہے کہ وہ اس کو گود میں بٹھائے اور یہ پوچھے کہ آپ کیوں رو رہے ہیں وہ یہ نہیں پوچھ سکتا آپ نے جب تعلقی توڑ دیا ٹیچر جو ہے وہ آپ کی گھر کی بات کر رہی نہیں سکتا تو بچہ جو ہے وہ کیسے آپ کی تربیت کو سچا سمجھے گا اگر ٹیچر جو ہیں نہیں کر سکتے تو ٹیچر بیٹھ کے اس کا جو سٹیکچر ہے دستور کا جیس نے پندرہ بیس ہزار پیار تنخواہ لینے اس نے سٹیکچر بنا رہے ہیں نہیں وہ ٹیچر مالکان جو سکول مالکان ان کی ذمہ داریا آگئے یہ جو آپ نے سیکھوسیس کا ایک لفظ استعمال کیا یہ سیکھوسیس کو کیسے ڈائیگنوز کرتے ہیں اور کیا چیز ہوتی ہے اس میں سیکھوسیس کا سکیلز ہوتے ہیں ڈیویلپوے ہوئے اور ان سکیلز پر ان کی سکورنگ وغیرہ کی جاتی ہے پیشنیر ہوتا ہے اس پیشنیر کے مطابق ہم دیکھتے ہیں کہ کون سا ڈیسورڈر ہے پیشنٹ کو سیکھوسیس کا سیمٹم کیا ہوتا ہے سیمٹم سے یہ ہوتے ہیں اس میں ڈیلویجنز ہوتے ہیں ہلوسینیشنز ہوتے ہیں اور اس میں ویڈرولز بھی آتے ہیں انسان کو مطلب یہ ہے کہ اس میں جیلسی کا ڈیلویجن بھی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیرانویہ بہت زیادہ ہوتا ہے پیرانویہ سے مراد؟ پیرانویہ یہ ہے کہ شک کی بیماری ہے جیسے اس میں اس کیس میں بھی ہے تو اس کو شک تھا کہ بہت زیادہ ایک الیگل کام ہو رہا ہے ٹک ٹوک کے ذریعے اور میری بدنامی ہو رہی ہے وہ پھر اس کو اتنا امیجن کر سکتا ہے کہ مرڈر کر دے؟ بلکل ان کے جو دیلویجنز ہوتے ہیں اس میں ان کو آڈیٹری اور ویجول دونوں طرح کی ہوتے ہیں بعض اوقات تو ایسے لوگوں کو آوازیں بھی سنائی دیتی ہیں اور شکلیں بھی دکھائی دیتی ہیں یعنی ان کو میسیجز ملتے ہیں بار بار اور ان کے ذہن سے ایک بات نکلتی نہیں ہے ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اور پھر وہ اتنے امپلسیو ان کا بیہیوئر ہو جاتا ہے کہ وہ جب تک وہ ایک ایکٹ نہ کر لے ان کو سکون نہیں آتا کیا ایک ایسا پیشنٹ اپنے بچوں کا قاتل ہو سکتا ہے؟ بلکل ہو سکتا ہے اس ڈس آرڈر میں انسان خود اپنے آپ کو بھی سیل فارم کر لیتے ہیں بہت سے لوگ اور بہت سے لوگ دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں